ہیلو فرینس ونس اگین ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج کا ویڈیو آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنے والی ہوں وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے کیونکہ بہتی یوسفل سے ارگنائزر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور جو بہتی زیادہ یوسفل ہوں گے تو ویڈیو اس کے بلکل بھی نہ کیجئے گا نمبر ون آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک مٹی کا برتن میں جس میں ہم پانی تھنڈا کرتے ہیں لیکن پانی تھنڈا کرنے سے پہلے اس کو واش بھی کرنا ہوتا ہے تو آج میں اس کو واش کرنے کا آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کرنے والی ہوں اور کس طرح سے آپ اس کو واش کریں گے اور کس طرح سے پھر یہ لمبے عرصے تک پانی تھنڈا رہے گا تو دو ٹپس اس کو لے کر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے تو اس کو بلکل صاف پانی کے ساتھ دھو لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ڈال دینا ہے نمک بلکل سادہ سا جو ہم عام سا نمک یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کو دھو لیں گے کیونکہ مٹی کا برطن جو ہوتا ہے اس کو اسکرابر کے ساتھ یا تو پھر کسی بھی ڈیٹرجنٹ یا کسی بھی کیمیکل کے ساتھ نہیں دھویا جاتا تو اس کو صاف کرنے کے لیے یہاں پر میں نے نمک ڈالا ہے سمپل سا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسکرابر ہے اس کو لے لیا ہے لیکن اس کی جو فوم کی سائیڈ ہے وہ میں یوز کروں گی آپ کو بھی کپڑا یوز کر سکتے ہیں اور یہ میرے گاؤں کی کلپ ہے وہاں پر اس کو میں نے ریکارڈ کیا تھا کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو گاؤں میں اس طرح کے جو گھڑے ہوتے ہیں اس میں ہی تھنڈا کر کے پانی پیتے ہیں فرج وغیرہ اتنی گرمی میں وہاں پر کام بلکل بھی نہیں کرتا اکثر تو لوگوں کے گھروں میں وہاں پر فرج نہیں ہوتے تو اس طرح سے ہی وہاں پر تھنڈا پانی کر کے پیتے ہیں جو ہیلدی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو بس اس طرح سے سمپل سے نمک والے پانی کے ساتھ میں نے اس کو واش کر لیا ہے اس طرح سے واش کرنے کے بعد اس کو میں نے سادے سے پانی کے ساتھ واش کر کے اور پھر میں اس کو بھڑ لوں گی پہلی بار جب اس کو یوز کرتے ہیں اس میں پانی بھر کے ٹونٹی فور آورز کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ جتنا بھی پانی وغیرہ ہوتا ہے نا ابزورپ کر لیتا ہے کیونکہ یہ مٹی کا بنا ہوتا ہے ادھر ہی جو لوکل کو مہر ہوتے ہیں نا وہی اس کو بناتے ہیں نا تو اس طرح سے اس میں چوبیس گھنٹے تک پانی بھر کے رکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے کپڑا گیلا کر کے رکھا ہے اس کے اوپر اس کو رکھا ہے اور پھر ایک کٹن کا کپڑا یا جھوٹ کی جو بوری ہوتی ہے اس کو گیلا کر کے آپ رکھ لیں چوبیس گھنٹے کے بعد اس پانی کو نکال کے دوسرا پانی ڈال کے پھر آپ یوز کیجئے گا اس طرح سے آپ کا گھڑا زیادہ لمبے عرصے تک چلے گا اور تھنڈا بھی پانی رہے گا نیکسٹ ایڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی کافی یوسفل ہے اس طرح سے میں نے سٹکس ہیں نا پاپسیکل ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے ہاف کٹ کر کے پھر ان کو اوپر سے تھوڑی سی میں نے ٹرائنگل کی شیپ دے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میرے پاس وڈ کا پیس پڑاوا ہے اور اس طرح سے گلو کے ساتھ یہ جو اسٹکس ہیں نا ایک سائیڈ پہ میں نے اسٹک کر لی ہیں اور اس کی جو چار سائیڈز ہیں ان میں میں اسٹک نہیں کروں گی صرف ایک سائیڈ پہ اس طرح سے میں نے اسٹک کر لی ہے اور اس کے اوپر ایک جو چھوٹی سٹکس ہوتی ہے نا تھوڑی سی چھوڑی کم ہوتی ہے اس کو میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی گرپ اچھی ملے اور سٹریندھ بھی ملے اس طرح سے ایک اور میں لگا دوں گی اور اس طرح سے ایک فینس جس طرح سے ہوتی ہے نا بلکل ویسے ہی ہمارے پاس یہ ریڈی ہو جائے گی ایک ہی سائیٹ پہ میں نے اس کو بنایا ہے دوسری جو تین سائیٹز ایسے ہی رکھ پڑی مئن ان کے اوپر بھی یہ جو اسٹیکس ہیں میں نے لگا کے ان کو بھی کور کر دیا ہے اور دو کلر کی میں نے اس طرح سے ریڈی کی تھی ان کو میں نے اس طرح سے وال پہ لگا دیا ہے چھوٹی چھوٹی جو نیلز ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں نے اس کو لگا دیا ہے اور آپ خود چیک کریں کتنا یہ پیارا لک دے رہی ہیں آپ اپنے گارڈن میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں میں نے اپنے روم کے اندر اس طرح سے لگا دیا ہے چھوٹی موٹی سی چیزیں ان کو اورگنائز کرنے کے لیے تو ہے نا بیسٹ آئیڈیا بلکل آسان سا اور دو منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا اور کون کہے گا کہ اس کو ہم نے اپنے گھر پہ ہی بنایا ہے تو چھوٹے چھوٹے سے آئیڈیاز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹے سے ڈی آئی وائز ہوتے ہیں ان کو گھر پہ کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہوتا اس طرح سے ہم اپنے بہت سارے پیسے بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی بہت ہی اچھی طرح سے اورگنائز اور ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس میں میرے پاس ایک لڈ ہے پلاسٹک کی اور یہ ایکسٹرا ہے اس کا بول ٹوٹ گیا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے ایک ایک انچ کی گیپ کے ساتھ پین کے ساتھ ڈوٹس لگا دیئے ہیں اور اس طرح سے ڈوٹس لگانے کے بعد کوئی بھی میٹل کی روڈ کو گرم کر کے ان کو ہول کر لیں کچھ اس طرح سے اگر آپ کے پاس اس طرح کا کاویا موجود ہے تو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اور آپ کو جس طرح سے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے بلکل سینٹر میں ایک بڑا سا ہول کر دینا ہے اور اس کے بعد میرے پاس ایک چھوٹی سی لوشن کی بوٹیل ہے اس کو میں نے نیک کے ساتھ ہی کٹ کر لیا ہے اور اس کا نیک ہے نا اس طرح سے گزار کے اوپر سے میں نے اس کے کیپ کو بند کر لیا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک دھکن ریڈی ہو جائے گا جو نیٹ ہوتی ہے نا دودھ وغیرہ گرم ہوتا ہے جب ہم کور کر کے رکھتے ہیں اس کے لیے یہ بیسٹ ہے کوئی بھی گرم چیز جس کو آپ تھنڈا کرنے کے لیے کور کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایڈیا بیسٹ ہے واش بھی بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا تو نیکسٹ ایڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو کریم ہوتی ہیں اس کی دو بوٹیلز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باکس ہے جو اچھی کوالٹی کا ہے اس کو میں کچھ اس طرح سے کٹ کر لوں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا بڑا ہے جو دو بوٹیلز میں یوز کرنے والی ہوں بلکل اسی کی سائز کے اکارڈنگ اس کو میں نے کٹ کر کے چھوٹا کر لیا ہے پھر میں نے گلو گن کے ساتھ اس کو اسٹک کر لیا ہے اور اب آپ کے پاس اس طرح کے شیئرز موجود ہیں تو وہ یوز کریں اگر آپ کے پاس اس طرح کے شیئرز نہیں ہیں کوئی لیس لگا سکتے ہیں کوئی بھی بیٹس لگا سکتے ہیں ڈوری کوئی لگا سکتے ہیں ایز اٹس بھی چھوڑ سکتے ہیں تو بس اس طرح سے یہ ہمارے پاس سوٹوسا اورگنائزر ریڈی ہو گیا ہے آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر جو کارٹن کے بالس ہوتے ہیں وہ یا تو کیو ٹپس وغیرہ رکھ کے یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کے جو ڈھکن ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہول کریں پھر نمک وغیرہ ڈال کے شیئرز کی طرح بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بیسٹ آئیڈیا ہے کیونکہ یہ گلاس کی ہیں اور ان کا کلر بھی بہت ہی اچھا ہے اور ان کی کوالیٹی بھی اچھی ہوتی ہے کوئی بھی کریم کی بوٹل کو اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد تو یہاں پر میں نے وائرز لے لی ہیں بلکل سوفٹ والی نہیں ہے تھوڑی سی ہارڈ ہے اس کے ساتھ ماسکنگ ٹیپ لے لیا ہے ماسکنگ ٹیپ کا تھوڑا سا پیس کٹ کر کے اس کے اوپر وائر کو رکھا ہے اور پھر اس کے اوپر میں نے ماسکنگ ٹیپ لگا کے کچھ اس طرح سے اس کو ریڈی کر لیا ہے تو اس طرح سے ریڈی کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک لیف کی ڈیزائن ڈراؤ کر دینی ہے ماسکنگ ٹیپ اگر آپ کے پاس تھوڑا بڑا ہوگا تو یہ ڈیزائن تھوڑا سا بڑا بنے گا اگر آپ کے پاس چھوٹا ہے تو بھی لیف اس طرح سے ڈراؤ کر لیں ڈراؤ کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو پہلے اس کو کلر کر لیں اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں اگر آپ چاہیں تو پہلے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد کوئی بھی پینٹ کے ساتھ اس کو کلر کر سکتے ہیں پر دونوں سائٹس کو اس طرح سے میں نے اس مارکر کے ساتھ کلر کر لیا ہے اور اس کی جو کونٹیٹی ہے نا لیوز کی اگر آپ چاہیں تو تھوڑے کم بھی بنا سکتے ہیں اور تھوڑے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً پانچ چھے اس ٹائپ کے یہ لیوز ریڈی کر لی ہیں ان اسٹکس کے ساتھ ہی اور اسٹکس آلیڈی بلیک کلر کی ہیں تو میں نے اس کے اوپر کوئی بھی کلر نہیں کیا ہے اگر آپ چاہیں تو ان کے اوپر بھی کلر کر سکتے ہیں اور یہ جو بوٹے لینا اس کو بس سمپلی اگر آپ کے پاس لیس کا کوئی بھی پیس پڑاو ہے تو آپ اس طرح سے لیس لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے لیس لگانے کے بعد کچھ اس طرح سے یہ بوٹے لکو میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے کچھ فوم کے پیسز ڈال دی ہیں تاکہ یہ جو اسٹکس ہے نا اس کو ہم اس کے اندر لگا سکیں اور اب یہ جو وائر والی جو اسٹکس ہیں ان کو میں نے کچھ اس طرح سے اس کے اندر لگا دیا ہے اور یہاں پر یہ فکس ہو جائیں گی اور کچھ اس طرح سے یہ چھوٹو سا پلانٹر ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا اگر آپ اس طرح کے لیوز نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ منی پلانٹ کو بھی گرو کر سکتے ہیں کوئی اور ریل پلانٹ بھی اس میں لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس جو بنچ ہوتا ہے جو ہم لے کر آتے ہیں آرٹیفیشل فلاورز وغیرہ وہ لگا کے چھوٹو سا ایک پلانٹر ریڈی کر سکتے ہیں آپ اپنے ریسنگ ٹیبل پر اس کو رکھ سکتے ہیں تو گھر کے کسی بھی کارنر پر اگر آپ اس طرح کا کوئی اپنے ہاتھوں سے بناو اور ڈی آئے وائے رکھتے ہیں تو وہ کارنر آپ کو خود ہی بہت زیادہ اٹریکٹیو لگنے لگتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ایڈیا بھی میرا پسند آیا ہوگا ہمیشہ کی طرح آج کے ویڈیو میں ایک چینلز کے نام لوں گی ان کو آپ کو جا کر سپورٹ کرنی ہے اور ان میں سے ہیں لائف بید ازمہ رشید کومل کچن ہیکس آپ بھی ویڈیو پر ایک اچھا سا کومنٹ کیجئے گا تاکہ آپ کا نام لے کر آپ کو میں تینکیو کہہ سکوں اور یہاں پر یہ جو کام ہو رہا ہے ہماری لوکل رنگویج میں ہم اس کو رلی بولتے ہیں اور سندھ میں یہ اکثر لوگ اس طرح سے بناتے ہیں اور یہ میری مدھرن لوہ ہے بہتی باریکی سے یہ کام ہوتا ہے آپ یہاں پر ان کی اسٹیچنگ چیک کریں کتنا یہ باریکی سے کام کرتی ہیں تو میں نے ان کی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے سوچا اپنے چینل میں اس کو ایڈ کروں میمریز بھی رہ جائیں گی تو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی بھی ایک آئیڈیا پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھولنا بلکل بھی نہیں ہٹ کرنا میں ملوں گی آپ کے ساتھ ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت دا خیال رکھئے گا تینکس و وچنگ تیک کیر ان باب بائی